دوستو نمازکار گرمی کا موسم چل رہا ہے اور ایسی کنڈیسن میں فلڈ میں ہیٹ اسٹروک کی کیسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں ہیٹ اسٹروک بیماری بہت زیادہ خطرناک ہے اگر سمیں پہ علاج نہیں ہوا تو پسو کی جان بھی لے سکتی ہے تو اس کے لیے آپ کونسی رپ استعمال کریں گے کونسی سیلائن استعمال کریں گے لگاتار کمنٹ آ رہے تھے ہیٹ اسٹروک کے بارے میں ویڈیو بنائیے تو پیورا ویڈیو ہم ابھی نہیں بنا پا رہے ہیں لیکن اتنی جانکاری میں آپ کو ضرور دوں گا کہ ہیٹ اسٹروک کے لیے آپ سب سے بیسٹ کونسی سیلائن ہے کونسی ڈریپ ہے جسے آپ استعمال کر سکتے ہیں تو دیکھئے ہیٹ اسٹروک کے لیے ہم تین پرکار کی ڈریپس کا استعمال کرتے ہیں اور ان میں سے جو نمبر ون پر ڈریپ آتی ہے وہ آتی ہے این ایس یعنی نورمل سیلائن نورمل سیلائن کا استعمال کیوں یہاں پر کیا جاتا ہے وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہیٹ اسٹروک میں اکثر ٹیمپریچر جو ہے وہ ہائی ہی ملتا ہے تو ہائی ٹیمپریچر کے لیے سب سے بیسٹ ہے این ایس جو کی بہت ہی بڑیہ رہتی ہے اس کے علاوہ دوسرا جو ہے وہ ہے آر ایل رنگر لیکٹیڈ سولیشن این ایس کے بعد اگر کسی کا نمبر آتا ہے تو وہ ہے آر ایل کا تو آر ایل بھی ہم چڑھا سکتے ہیں اور یہ بھی بہت ہی اچھا ورک کرتا ہے ہیٹ اسٹروک کے کیسز میں اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر جو آتا ہے وہ ہے رنٹوز لیکن رنٹوز کو ہمیں کبھی بھی اکیلا استعمال نہیں کرنا ہے رنٹوز تھوڑی سی ماترہ میں لیں گے اور آر ایل اور ڈی ایس یہ این ایس سوری ان دونوں کو اچھی ماترہ میں لیں گے تو بہت ہی شاندار ریزل ملے گا ہیٹ اسٹروک میں موسیقی